اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ سبھی کا اس پیارے سے چینل میں بہت بہت خوش آمدین میں پھر آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو اور نئی بات لے کر حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے اجارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ پیارے سے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست بھی اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تو ایک شیئر ان کے نام بھی کر دیں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی بات دوستو آج کا ویڈیو حاجت پوری ہونے کی ہے حاجت بڑی ہو یا چھوٹی سب اس وظیفہ سے پوری ہو چاہے آپ کے دفتر کا مسئلہ ہو یا بیماری کا مسئلہ ہو یا صحت کا مسئلہ ہو کسی طرح کی کوئی ضرورت ہو اس وظیفے سے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ اس عمل کو بہت ہی اتمنان سے کریں اگر ممکن ہو سکیں تو اس کو تنہائی میں کریں تاکہ آپ کا پورا دھیان اس وظیفہ پر ہو تو آئیے شروع کرتے ہیں وظیفہ وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بعد نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگارہ مرتبہ درست شریف پڑھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ دو نام سو سو مرتبہ لینا ہے نام کیا ہے یا مجیبو یا وحابو آپ اس کلین پر دیکھ سکتے ہیں عربی میں ہندی میں انگلیش میں یہ دونوں ناموں کو سو سو مرتبہ لینا ہے پھر اگارہ مرتبہ درست شریف پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت وظیفہ ہے اور یہ نام ہے اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور جب آپ صبح نیند سے پیدار ہوں گے تو آپ کو خوشخبری ضرور ملے گی تو اس کو ایک دن ہی کرنے سے کافی فرق دیکھیں گے لیکن سات دن تک اس عمل کو کرنا ہے اس کی اجازت عام ہے یعنی آپ کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ